پاکستان کو خارجہ محض پر جس قدر نقصان پہنچایا ہے سال پورے کر گئی لیکن وزیر خارجہ کا عہدہ خالی رہا اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب خود وزارت خارجہ دیکھتے رہے لیکن عمران خان کی قیادت میں نئی حکومت کی پہلی ترجیح یہی رہی ہے کہ خارجہ محض پر پاکستان کو اس کا مقام واپس دلائے جائے اور اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کی آجزی انکساری اور ملک سے محبت کا جذبہ ملائزہ فرمائیں کہ غیر ملکی سربراہان مملکت کے لیے خود گاڑی ڈرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کل بھی سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے پاکستان آنے پر وزیر اعظم نے خود گاڑی ڈرائیف کی اور انہیں خود وزیر اعظم ہاؤس لے کر پہنچے ایسا کرنے کی کیا وجہ ہے اور اس دوران کیا کیا باتیں ہوئیں اور وزیر اعظم نے سعودی شہزادے کے کس منصوبے کو تشتے حضبام کر دیا اس کی تفصیلات سے پہلے پاکستان افیرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو دوستو کل ح حضب سابق وزیر اعظم عمران خان نے سعودی شہزادے کو آلہ ترین پروٹیکول دیتے ہوئے خود بنفس نفیس گاڑی ڈرائیف کی آپ کو بتا دوں کہ نور خان ایر بیس سے وزیر اعظم ہاؤس تک کا فاصلہ تقریباً چوبیس منٹ آپ اندازہ لگائیں کہ اس چوبیس منٹ میں کس حد تک بے تکلفی سے دونوں کی درمیان باتشیت کی گئی ہوگی اور دونوں ملکوں کی درمیان دوستی اور اعتماد کے لیول میں کس حد تک اضافہ ہوا ہوگا صرف ایک مثال لے لیں کہ اس دوران سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے سیاحت کے حوالے سے مستقبل کے منصوبے شیئر کرنا شروع کر دیئے اور وزیر اعظم نے بھی پاکستان میں ٹوریزم کے پوٹینشل پر بات کی اس شائعے میں اس حوالے سے گفتگو کے دوران عمران خان نے کہا کہ جب ہم گاڑی ڈرائیف کر رہے تھے تو محمد بن سلمان نے جس انداز میں سعودی عرب میں سیاحت کے بارے میں بتایا تو اس بات نے مجھے پریشان کر دیا کیونکہ میرا خیال تھا کہ پاکستان سیاحت کے حوالے سے اتنا پوٹینشل رکھتا ہے لیکن جو چیزیں محمد بن سلمان نے سعودی عرب اور وہاں ٹوریزم انڈسٹری کی مالیت کے بارے میں بتائیں مجھے اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سعودی عرب میں 18 ملین سیاحت آتے ہیں جبکہ محمد بن سلمان اسے سو ملین سیاحتوں تک لے جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کو ایک لمبا راستہ تے کرنا ہے لیکن ہمیں فخر ہے اور میں کافی پرجوش ہوں کیونکہ پاکستان میں سیاحت کا اچھا خاصا پوٹینشل موجود ہے پاکستان کی ٹوریزم انڈسٹری ابھی تک صحیح سے کھڑی نہیں ہو سکی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین ماؤنٹین ٹوریزم کے مواقع موجود ہیں میں جانتا ہوں کہ سعودی عرب میں سیاحت دوسرے معنیوں میں ہم سے آگے ہے لیکن ماؤنٹین ٹوریزم میں پاکستان آگے ہے اس کے بعد سعودی ولی اہد نے وزیراعظم کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے سیاحت پر بات کی اور وزیراعظم عمران خان نے میرا منصوبہ افشا کر دیا ہے کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ اس کا اعلان اس دورے کے دس دن بات کریں گے اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم نمبرز نہیں بتائیں گے لیکن عمران خان نے اب ہمیں ٹارگٹ دے دیا ہے سو ملین سیاہوں کا اور اب ہم اس پر قائم رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اسے حاصل کر لیں دوہزار تیس تک اسے حاصل کرنا مشکل ہے لیکن ایک دن ضرور سو ملین سیاہوں کے ٹارگٹ پر پہنچ جائیں گے آج ہمارے سعودی عرب میں اٹھارہ ملین سیاہ آتے ہیں اگلے دس سے پندرہ سالوں میں پچاس ملین کے ٹارگٹ کو بہت آسانی سے پورا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سو ملین ٹویرسٹ کو بلانا قابل فہم ہے تو دورانے سفر دوسری اہم باتوں کے ساتھ یہ اہم گفتگو ہوئی جس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی ولی اہد اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کس حد تک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے اور اس کا فائدہ یقینا پاکستان کو ہوگا تو اب تک کے لئے اتنی تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ